فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں موں میں گھل جانے والی بیسن کی برفی کی ریسپی کوئی بھی تیوہار ہو ہم بیسن کی برفی تو گھر میں بناتے ہی ہیں تو آج میں آپ کے لیے بہت آسان سی بیسن کی برفی کی ریسپی لے کر آیا ہوں اس کے لیے نہ ہی ہمیں مابا چاہیے نہ ہی ملک پاوڈر اور نہ ہی چاسنی بہت سمپل طریقے سے ہم اسے بنانے والے ہیں تو آئیے فرنڈز جلدی سے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بیسن کی برفی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی لینی ہے کڑھائی میں ہم نے آدھا کپ گھی لینا ہے فرنڈز اس کے لیے میجرمنٹ بہت ضروری ہے آپ میجر کر کے لیے ہر چیز اور جس کپ سے ہم نے گھی لیا ہے اس کپ سے ہم نے دو کپ بیسن لینا ہے بیسن کو ہم نے اچھے چھان لیا ہے تاکہ جو اس میں گھٹلی رہتی ہے وہ بھی نکل جائے اور یہاں پر ہم نے ون فورت کپ سوجی لے لیے اور جو سوجی ہم نے لیے وہ یہاں پر باریک والی سوجی لیے اگر آپ کے پاس باریک سوجی نہیں ہے تو آپ ایک بار گرینڈر جار میں اسے ڈال کر گرینڈ کر کے اسے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے سوجی ڈالنے سے فرنڈز مٹھائی کا سواد تو بڑھتا ہی ہے ساتھ ہی مٹھائی دانے دار بھی بنتی ہے اور آپ نے گیس کی فلیم کو فرنڈز یہاں پر لو رکھنا ہے آپ نے میڈیم یا ہائی فلیم پہ ایسے بلکل پہ نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ نیچے سے لگ جاتی ہے اگر ایک بار یہ نیچے سے لگ جائے تو جو مٹھائی کا ٹیسٹ ہے وہ اچھا نہیں آتا ہے ایک دم جلا جلا ٹیسٹ لگتا ہے تو آپ نے اسے لو فلیم پہ ہی اچھے سے اس طریقے سے بھونتے رہنا ہے اس میں تھوڑا ساپ کو ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھئے یہ بھی آپ کو سوکھا سوکھا لگ رہا ہے ڈرائی لگ رہا ہے ایک دم سے پر جیسے ہی بیسن اور سوڈی ہماری ایک دم سے پکنی سرو ہو جائے گی تو یہ ایک دم سے سیٹ ہونا سرو ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے اسے ریگولر چلاتے رہنا ہے فرنڈز ہم تیوہاروں میں بہت بار بیسن کی برفی بناتے ہیں پر کبھی کبھی ہمارا من نہیں کرتا بیسن کی برفی منانے کا اور بات اگر چاسنی سے بنانے کی ہو تو ہم بالکل بھی نہیں بناتے تو آج ہم آپ کے لئے بینا چاسنی بینا ماوہ کے ایک دم آسان طریقے سے بیسن کی برفی لے کر آیا ہے آپ اسے گھر میں ٹرائی جرور کریں آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہ دیکھیں فرنڈز اس نے اپنا جو گھی ہے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں گیلا گیلا ہونا شروع ہو چکا ہے یہ اور اس میں سے بہت بہترین خوزبو آنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ ریگولر چلاتے رہیں گے اسی طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے توڑتے بھی رہنا ہے تاکہ جو گھٹلیا اس میں بن رہی ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جائے اور اس آپ نے چلانا بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے فرنڈز تو یہ دیکھیں فرنڈز اس نے پورا جو گھی ہے اپنا چھوڑ دیا ہے اور ایک دم سے اچھے سے بھون چکی ہے یہ کلار پی چینج ہو چکا ہے اس کا یہ دیکھیں اور جب یہ ایسے گھی چھوڑنا ہے لگ جائے فرنڈز آپ نے اسے بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے چلانا نہیں تو یہ ایک دم سے نیچے لگ جائے گا اور اس کا جو کلر ہے وہ دارک ہو جائے گا تو اس طریقے سے ابھی چلاتے رہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز ایک دم سے پرفیکٹ طریقے سے ہو چکی ہے ہماری ہے اس کے بعد فرنڈز ہم نے کیا کرنا ہے اس میں چینی ڈالنی ہے اور چینی ہم اس میں پسٹی بھی چینی ڈالیں گے آپ گرینڈز آر میں چینی کو پسٹ لیجئے اور اسے ایک بار چھان لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اسے اس میں ڈال دینا ہے اور اس سمیہ پہ آپ نے گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے ایک دم اور پہلے آپ نے چینی کو مکس کرنا ہے اچھے سے یہ دیکھیں ہم نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اور چینی کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر ہم اس کو فلیم کو بند نہیں کریں گے تو چینی جو ہے نیچے لگ جاتی ہے اور جللا شروع ہو جاتی ہے اور جب ہماری چینی اچھے سے مل جائے ایک بار तो آپ نے गैس کی flame को फिर से low कर देना है और गैस की flame को on कर देना है यह देखे, यह थोड़ सा dry हो रखा है यहाँ पर आप چاہे, तो थोड़ सा घी भी डाल सकते हैं हल्का सा dry है, ज़्यादा dry नहीं यह हल्का से dry है پر ہم یہاں پر تھوڑا سا بھی گھی ڈالیں گے ایک چمچ یہاں پر ہم نے ایک چمچ گھی ڈال دیا ہے بس اس کے بعد آپ نے اسے پھر سے اچھے سے ملا لینا ہے یہ دیکھیں فرینڈس گھی ڈالتے ہی ایک دم سے گھیلا ہو جائے گا یہ اور اس کو آپ نے دو سے تین میٹ اور اچھے سے پکا لینا ہے تو فرینڈس ہے نا ایک دم سے آسان سی ریسپی نہ ہی ہم کو چاستی منا نہیں ہے نہ ہی کچھ کرنا ہے بس آپ کو اس کو پکانے میں ٹائم لے گا آپ کو تھوڑا سہ سے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے بلکل ہمارا جو بیسن ہے اس کو آپ کسی تھالی میں نکال لیجیے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک لیٹ پہ گھی لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس میں نکال لیا ہے اس کو ہم اس پہ سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اوپر سے اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے ہم یہ دیکھیں ایک دم سے بڑیہ کنسسٹینسی ہو رکی اس کی بس اس کے بعد اس کو ہم سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے کم سے کم تندرہ سے بیس منٹ اور اوپر سے تھوڑا سے پستہ اور اس میں بادام ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ آپسینل ہے آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں پلین پلین بھی بہت اچھے لگتی ہے یہ کیونکہ ہم کو جو ٹیسٹ بیسن کا چاہیے تو اس کے بعد ہم نے اسے سیٹ کرنے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے بہت جلدی سیٹ ہو جاتی ہے یہ اور یہ دیکھیں اچھے سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے فرنس اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ کسی نائف سے اس کی کٹنگ کر لیجئے یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس میں نیچے سے گھی لگایا ہویا ہے تو یہ آسانی سے نکل جاتی ہے یہ دیکھیں فرنس سو فرنس اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہو تو اپنے پیارے پیارے کومنٹس کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریے اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ تینک یو برای خوان کرنے ہیں مجھے کوئی